السلام علیکم یوٹی فیملی سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب میرے فرنڈز یہاں خیر سے ہوں گے تو آج میں رکھیں ہی سب کی فرمائش پر پین میل پیزا کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم اس کی دو تیار کر لیں گے دو تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میدہ دو کپ میدہ یہاں پر شامل کرنا آپ لوگ نے اس کو چھان لینا ہے میں نے پہلے سے ہی چھان کر رکھا ہوا تھا اور اس پر نمک شامل کریں گے ساتھ ہی ساتھ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون چینی یہ ہے انسٹن یر یہ ون ٹی بل سپون ڈال لیا آپ لوگوں نے اب ان سارے درائنگ گردنس کو اچھا سے آپ لوگ نے مکس کر دینا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون آئل ویجیٹیبل آئل 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 ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے گھوننے کے لیے لینا ہے نیم گرم پانی پہلے آپ لوگوں نے آئل کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے اچھا سے یہاں آپ لوگوں نے ڈالنا ہے نیم گرم پانی کے دو اچھا سے رائس ہو جائے تھنڈا پانی آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا پنا آپ لوگوں کی دو جو ہے وہ رائس نہیں ہوگی مجھے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہم لوگوں کی دو جو ہوتی ہے وہ رائس نہیں ہوتی ہے تو یہی وجہ آپ لوگ یا تو بہت زیادہ گرم پانی یوز کر لیتے ہو یا جو ہے تھنڈا پانی یوز کر لیتے ہو اس وجہ سے آپ لوگوں نے دو ہوتی ہے اور رائس ہونے میں مسئلہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے دو جتنی چمت سے مکس ہو سکتی تھی کر لیا اب یہاں پر میں ہاتھ کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹیکی ہو رہا تو یہاں پر میں تھوڑا سا ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لوں گے اور پھر اس کو اچھے سے گونھ لوں گی ہماری دو ایسی گونھنی جائے کہ یہ جو ہمارا جس برتن میں ہم لوگ اس کو گونھ رہے ہیں یہ بلکل صاف سا ہو جائے تو آپ لوگوں کی جو ڈو ہے وہ بلکل تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں ڈو اچھے سے گون چکی ہے اب اس کے اوپر آپ لوگ نے آئل کر دینا اور اسے آپ لوگ نے ایر ٹائٹ جار کے اندر کور کر کے فور گھنٹے کے لیے پرائس ہونے کے لیے رکھ دینا تو اتنی دیر ہم پیزے کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو پیزے کی فیلنگ کے لیے یہ انسٹینٹ فیلنگ آیا جلدی سے منا لینا آپ لوگوں نے 2 ٹیبل سپون آپ لوگوں نے آئل ڈال لینا پین کے اندر ساری چیزیں ایک ہی پین میں ڈال لینا اور یہ تیار ہو جائے گی فیلنگ جلدی سے جھٹ پڑ تو یہ گارلک پیسٹ ہے اسے آپ لوگ نے ہلکا سا ساتے کرنا ہے ملکل آپ لوگ نے اس کو یہاں براون نہیں کرنا ہے یہاں پر میں نے شامل کر دیا چھکن یہ 250 گرام چھکن ہے ہلکا سا چھکن کا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اسے سپائسی زیاد کر دیں گے نمک لال میرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون ہے کالی میرچ یہ بھی 1 ٹی سپون ہے کوئی بھی آپ لوگوں نے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے سرکا یہ بھی 1 ٹی سپون ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے سرکا اور سوئر سوس یہ بھی 1 ٹی سپون ہے بس ہی آپ لوگ نے سارے سپائسی جال کے اس کو ہائی فلیم پر بکاننا آپ لوگ نے اس کا جو فلیم ہے وہ سلو نہیں رکھنا نہ ہی میڈیم ورنہ چھکن ہے پانی چھوڑ دینا پھر چھکن آپ کا ہارد ہو جاتا ہے اس میں ویجیٹیبل ایڈ کر دیں گے پھر چھوڑ دیں گے اس میں سے 2 نیٹ پھر چھوڑ دیں گے ایزے میں تھوڑی تھوڑی پھر چھوڑی ایزے میں پھر چھوڑ دیں گے پھر چھوڑ دیں گے یہاں ہماری رائس ہو چکی ہے یہ جلدی سے ہی رائس ہو جاتی ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں اب سٹیپ کس طرح سے میں اس کو کروں گی اور کس طرح سے میں سفلن کر کے فول کروں گی وہ تو آپ سب لوگ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لوں ڈوکو نکالنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھی طرح اس کو گھونڈ رہے ہیں اب اسے ہم اسی سرفیس پر اس کو اس طرح سے اپنے اوول شیپ میں لمبا کر لینا ہے تو اس پر سب سے پہلے میں پیزا ساوس لگا رہی ہوں پیزا ساوس کو اچھے سے سپریٹ کر لیں گے کسی بھی کمپنی کے آپ لوگ جوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس پر ہم ڈالیں گے یہ جو ہم لوگ نے فیلنگ بنائی تھی یہ ساری اس کے اوپر ہم نے ایک پیلی سپریٹ کر دینی ہے میں ہم اس کو ایک پیلی سپریٹ کر رہی ہوں کورنر پہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے ورنہ کورنر چونگے آپ کے خالی رہ جائیں گے بس یہ دیکھیں ہماری فیلنگ ساری اچھے سے ساری جگہ ایک پیلی سپریٹ ہوگے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ چیرڈر چیز ہے جتنی آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگ اتنی ہی ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً جو ہے میں یہاں پر یہ ایک کپ ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے موزریلا چیز یہ بھی تقریباً ایک کپ پی ہے اب چیز شامل کرنے کے پاتھ ہم اس میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلیف آلیف سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جوتی ہے کٹی لال میرز ہوتی ہے تھوڑی چیز سے پرنکل کریں گے تقریباً ون ٹی سپون ہے اس کے بعد ڈالیں گے بلاک آلیف اور بلاک آلیپ اس کے بعد آپ لگ نے اس کو پھر رول کر دیں گے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ نے اس کو رول کرنے کے بعد اس کو آپ لوگ نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے آپ لوگ نائف کے اوپر تھوڑا سا میدہ لگا لینا اور پھر اس کو کٹ کر لینا تو یہاں پین کو میں نے پہلے ہی آئل سے گریز کر لیا تھا اور اس میں جائے 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 سے آپ کٹ کرتے جاؤں گے ویسے ویسے آپ لوگ نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے رکھتے جانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارے اس میں رکھ لیا تو اب اس کو میں نے اس کو سائیڈوں پہ جو ہے یہ ایک سے میں نے برشنگ کرنی ہے برشنگ کرنے کے بعد کیونکہ ہم اس کو بداؤ اوون بنا رہے ہیں تو میں نے پتیلے کے اندر پہلے ہی نمک اور سٹینڈ رکھ دیا تھا تو پتیلہ پہلے سی پریٹ ہو چکا ہوئے تو یہاں لوٹو میڈیم فلم ہے اب اس میں ہم یہ رکھیں گے اب اس کو ہم چالیس منٹ تک میڈیم فلم پر کوک کریں گے تک چالیس منٹ ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے تیار ہوئے ہیں اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کا نیچے بھی کتنے اچھے سے کلر آیا ہے تو آپ کو اگر میری یہ اس کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ریسپی کا نوٹیفیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا